عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں میرے تمام بین بھائی خیر وافیہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پہمدے کو خیر وافیہ سے رکھیں اور اپنے عبض و امان میں رکھیں آج کا ہمارا جو سفر مکہ سے طائب کی طرف کا ہے اور آج ہم آپ کو زیارت کرائیں گے حضرت عبداللہ بن عباس خوزی اللہ عنہ کی قبر مبارکی آپ ہمارے ساتھ رہیں یہ کچھ طائب کی خوبصورت مناظر آپ کی خدمت میں ہم مکہ سے طائب جو حیدہ روڈ سے جا رہے ہیں جی اور تقریباً ایک انٹے بیس منٹ کا سفر ہے ہمارا مکہ سے طائب کا تو آپ ہمارے ساتھ رہیں ہم آپ کو کرائیں گے جی زیارت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے ان کے بیٹے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے وہ طائب میں ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہم قبر بھی دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں سفر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کی راستے میں یہ مسجد جو آپ کو رائٹ سائیڈ پر نظر آگیا ہے ایک پرانی مکات مسجد ہے ابھی انہوں نے چین کر کے دوسری سائیڈ پر کر دی انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے مکات طائب جو ہیں مکات طائب جو ہیں وہ دھوئیں ایک سیل روٹ پہ ہے اور ایک جو ہے یہ حدہ روٹ پہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو ان قریب آپ کو دکھائیں گے موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پر جو ہے شائر عبداللہ بن عباس جی ابھی ہم آگئے جی یہ ہے مکتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مسجد عبداللہ بن عباس پہ ہم پہنچ گئے ہیں آپ کو ہم دیکھاتے ہیں جی یہ ہے طائب کی مسجد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ سامنے جو آپ کو مسجد آ رہی ہے یہ ہے مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالی کی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑی مسجد ہے میں انشاءاللہ آپ کو راؤنٹ لپ بھی لگاتا ہوں اس مسجد کا کیونکہ کافی بڑی مسجد ہے تو آپ کو اس کی خوشتی بھی دیکھاتے ہیں اس کے بارے میں لتاتے ہیں کہ مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صلی اللہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ قرآن کی افضلہ بن عباس ان کے نام سے منصوب ہے اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی یہیں بھی موجود ہے تو آپ کو باہر کے صدق مناظر ہم دیکھاتے ہیں یہ ہے مسجد عباس اس کی خوشتی دیکھیں اور ساتھ ہم آپ کو دیکھائیں گی جی شوہدہ آپ پر کرنسان بھی اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو شیئر کی تھی وہ اسی طائف کی تھی مسجد کے سامنے اولڈ سیٹی ہے پرانی بزار ہے جو اس کی ویڈیو تھی آج ہم آپ کو دکھائیں گے جی مسجد عباس عبداللہ بن عباس رجلالہ کہ ہم دیکھ سکتے ہیں جی اس کی لمبائی دیکھیں کافی بڑی مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار سکیر میٹر ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو پھول مسجد کا رحم بھی لگوں گا آپ دیکھ سکیں گے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خلافتی اسپنیاں جو ہے دوریا بسیاں میں اس کو بھائیا گیا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختلف دور میں اس کی توسی ہوئی ہے یہ اس کا ہم دوسرا ہے عیسیٰ ہے جی مسجد کا اسلام علیکہ حبیقی یہ کہ مسجد جو ہے وہ کرونا کے ٹائم سے نمارک کیلئے کھولی جاتی ہے اور نمارک کی چکران بر اور ان بر بسیر کے بند کر دیا جاتا ہے میں اپنے بہن بھئیوں کو پیاری مسجد حضرت عبداللہ بن عباس حضرت مبارک کی زیارت کروں میں آپ دیکھتے ہیں یہ مسجد کے خوبصورت مناظر باہر سے یہ کافی بڑی مسجد ہے جمعہ مسجد ہے جہاں سے یہ ادا کیا جاتا ہے اور ساتھ جو ہے پہنی ٹائم پہ رماض پر آئی جاتی ہے یہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ بزار بھی ہے اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی لمبائیہ بیٹھیں کتنی بڑی مسجد ہے ماشاء اللہ سوالکاللہ آپ کو بتاتا چلے لو کہ عبداللہ بن عباس حضرت عباس حضرت عباس حضرت لوگ کے بیٹے تھے اور آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاٹوزاد بھائی بھی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شجی کے آیات کی حضرت ممنونہ رجی اللہ عنہ ان کے بانجے بھی تھے تو یہ مسجد جو ہے ان کے نام سے منصوب ہے یہ دیوار جو نظر آ رہی ہے کیونکہ وہاں اندر جانا منع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاٹوزاد بھائی عزت عبداللہ بن عباس سے جلانا ان کی آخری جو آرامگاہ ہے یہ دیوار کے اندر ہے ہم علاو نہیں ہے کہ ہم آپ کو اندر سے دکھائیں یہ باہر کا آئیہ ہے عزت عبداللہ بن عباس ان کی قبر طائف میں ہے اور یہ آپ کو جو چار دوری نظر آ رہی ہے جہاں پہ جو ہے شہدہ کی قبریں ہیں یہ بھی قبرستان ہے شہدہ کی قبریں ہیں چار دوری کے اندر اس کے چار دوری کے اندر جو ہے یہ قبرستان ہے شہدہ کا قبرستان بھی ہے اور اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے یہ جمعہ مسجد ہے کافی بڑی مسجد ہے میں ایک راؤن ٹریپ آپ کو لگاوارا ہوں باہر سے آپ کو دیکھانے کے لیے یہ دیکھ لیں عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے ان سے پہلے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کی تھی تو ان کو مفسرے قرآن بھی کہا جاتا ہے اور یہ مسجد ہم دیکھ سکتے ہیں یہ طائب کی کچھ خوبصورت مناظر واپسی بے میں نے کچھ کیے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں طائب کی خوبصورتی رات کا ٹائم ہو گیا تھا تو اس لیے واپس ہم مکہ کی طرف آ رہے تھے تو کچھ اور آپ کو دیکھا کچھ خوبصورت مناظر کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد عبداللہ بن عباس کے نزدیک کے یہ ہے سارا ٹائے ٹائے ٹому جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سائٹ ٹرائب نہیں کیا ان سے ریکوست ہے کہ ہماری چینل کو سائٹ ٹرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو آن پر رکھیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیط کیجئے گا آپ اپنوں اور اپنی فیملی کا خاص سیاہ رکھیں انشاءاللہ دوبارہ دوسری ویڈیو پر ملاقات ہوگی جو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ